دوستو اگر آپ گھر پر اپنے خود سے ٹائل اس لگانا چاہتے ہیں تو کسے لگائیں گے اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے ٹائلز کا پرائص کیا ہوگا؟ اور بارڈر کی بات کر رہے ہیں۔ گھر کے اگر بارڈر آپ کو بنانا ہے تو کتن ہے اہمم لمبا چھوڑائی آپ کو ٹائل سے لگانا ہوتا ہے اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے اور لائیو آپ کو گھر کے دکھائیں کہ کیسے آپ خود سے اپنے گھر پر ٹائل کا کام کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو میٹریلز کیسے بنانا ہوتا ہے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی فول ڈیٹیل تو چلو میں آپ کو لائیو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پھلے سٹارٹنگ سے آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو میٹریلز بنانا ہے اور کیسے کٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹائلز کی سب کچھ تو دیکھیں گا آپ کو میں لائیو لے کر آیا ہوں ایک اس مکان پر دیکھ رہے ہوں گا تو سب سے پھلے آپ کو گھول بنانا ہوتا ہے میٹریلز اسے ٹائلز ہم سب کاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سیمنٹ جو ہم لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں جیسے برلا کی سیمنٹ ہوگی یا کوئی بھی اس کو کسی برطن میں لے کر اور اس میں پانی کے اسے بھگاتے ہیں اس میں دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو آرام آرام سے پانی ڈالنا ہوتا ہے اور پانی کو صرف سوکنے دینا ہوتا ہے نہ کہ اس مو کسی سے اسے سیمنٹ کی اگر ہم بات کریں اس کو کسی سے ہم چلاتے ہیں اسے پانی ڈال کر سوکنے دیتے ہیں تب اچھا سا میٹریلز بنتا ہے کیونکہ پانی سوکے گا تو یہاں پر اتنا جب ہم میٹریلز کچھ سے چپکاتے ہیں دیوال پر تو وہاں پر زیادہ گیلا نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ گیلا ہو جاتا ہے تو اگر بہت پروبیلز ملتی ہے تو میٹریلز ایسا بناتے ہیں کہ ہرام سے آپ کا ٹائلز میں چپکے اور دیوال میں چپک جائے جسے ادھر ادھر زیادہ میٹریلز آپ کو باہر نہ نکلے تو دیکھیں گا جیسا کہ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے ایک برطن میں سیمنٹ لیا ہے سوکا ہوا ہے سیمنٹ اور اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اب اس میں پانی آپ کو سوک جانے دینا ہے ایک منٹ تک ایک ڈیڑھ منٹ لگ بگ تو پھر سے آپ کو دیکھیں گا میٹریلز پھر سے سوکا دیکھنے لگا تو پھر سے آپ کو ہلکا شاپ مانی یہاں پر ڈال دینا ہوتا ہے دیکھیں ہلکا ہلکا پانی پھر سے ڈالا جا رہا ہے اور پھر سے آپ کو ویٹ کرنا ہے تھوڑی دیر کہ یہ پانی جب تک سوک جائے اندر تک اس میں سوک نتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نورمل طریقے سے ہم کٹ لیتے ہیں آپ کو کٹنے کے لیے جو میسری لوگ یوز کرتے ہیں اپنا ٹولز اس کو یوز کرنا ہے اور اگر آپ کو شکھا لگے تو پھر سے پانی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں دیکھیں گا صرف آپ کو چلانا نہیں صرف کارنا پانی اندر تک چلا جائے جیسے ہماری سیمنٹ ساری گیلی ہو جائے اور ٹائلز میں لگانے یوگ ہو جائے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ایمیٹرگل آپ کا ریڈی ہو چکا ہے ٹائلز میں لگانے کے لیے صرف آپ کو پان سے چھے منٹ لگتا ہے یہ بنانے میں لگ بھگ کیونکہ اس کو سیمنٹ پوری طریقے سے بھیگ جانا چاہیے اور زیادہ گیلہ نہیں کرنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال ڈال کے ہم دیکھ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیں ٹائلز لیا میں نے اور اس ویڈیو میں صرف بارڈر بنانا سکتا رہا ہوں تو اس کیسے آپ بارڈر بنا سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی ٹائلز جو آپ کو اچھا لگے وہ اپنے مارکٹ سے لے کر اس میں دیکھیں گا اس طریقے سے میٹریکلز ہم ٹائلز میں لگاتے ہیں نہ کی دیوالوں میں ٹائلز میں سیمنٹ ہم پورا لگا لیتے ہیں چاروں طرف سے اور یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے لگ بگ آدھا ہے آدھا انچ دوستو سیمنٹ لگاتے ہیں آدھا انچ سیمنٹ لگا کر اور دیوال میں بالکل لیول سے جس لیول پر آپ کو ٹائلز شپکانا ہے وہاں پر رکھتے ہیں اور ہلکا 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 پریش کرتے ہیں جس سے تب تک پریش کرتے ہیں دوستو کیونکہ ٹائلز بہت ہی کمجور ہوتے ہیں زیادہ ایسا کچھ نہیں کہ پتھر ہوتا ہے تو ٹائلز ٹوٹنے کا بہت ہی ڈر رہتا ہے بہت ہی ساو دھوانی پوروک اور آسانی سے آپ کو ٹائلز کا کام کرنا ہوتا ہے اب اس کی فنسنگ کر دیتے ہیں آپ نے ٹائلز سپکا دیا میٹرگل بھرنے کے بعد ہلکا لکڑی سے یہاں سے آپ کو دوانا ہوتا ہے جس میں میٹرگل اچھی طریقے سے بھر جائے کیونکہ اگر ٹائلز کے بیچ میں جگہ رہ گی میٹرگل سے نہیں بھرتا تو ٹائلز سے آبا جائے گی اس لئے آپ کو ٹائلز بہت ہی ٹھوز طریقے سے بھرنا ہوتا ہے جو یہ دیکھیں کہ آپ شاروں طرف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ میٹرگل پہلے سے میں نے بورڈر بنایا ہے اور یہ ٹائلز اگر ہم پرائز کی بات کریں دوستو ٹائلز الگ الگ مارکیٹ میں ملتا ہے ایک پیکٹ میں آٹھ ٹائلز آتا ہے اس ٹائلز ہم سائز کا بات کریں تو آٹھ بائی پندرہ ہے دوستو یہ ٹائلز ہم لگا رہے ہیں سوڑی دس بائی پندرہ اور یہ ٹائلز یہ ٹھیکنے سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو ایسے آپ کو ٹائلز یہ رکھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ قوالیٹی یہ الگ الگ مارکیٹ میں الگ الگ ڈیفرینٹ پرائز کا ہوتا ہے اگر ہم اپنے یہاں کی بات کریں تو یہاں دو سو کا آٹھ ملتا ہے دو سو روپے پر پیٹی پرائز کا یہ ٹائلز کا دیکھ سکتے ہو اور میں اگر بات کروں تو کانپور سے دوست ہوں کانپور دیہات پڑھتا ہے پکھرایا وہاں پر یہ دو سو روپ پر پیٹی کا ریشیو رہتا ہے تو ایسے آپ کو ٹائلز لگانا یہ دیکھ پار ایک بورڈر بن آشانی سے ٹائلز کی کٹنگ بہت ضرور یہ کہیں کٹر آپ لے آئیں تیس سے پہتیس روپ کا ملتا ہے لوہے کا روڈ جیسے ہم پینشل کرتے ہیں اس کو پینشل بھی بولتے ہیں ٹائلز پینشل بول دو یا ٹائلز کٹر بول دو تو اسی ناپ کا ٹائلز آپ ناپ لیں مطلب کہ آپ لے لیں اور اس کے بعد دونوں طرف پینشل لے کٹ پینشل ہوتی لوہے اس میں آپ کٹ مارنا ہوتا ہے جیسے دو سے تین بار کٹ مارا تو ایک لائن بن جاتی وہ دونوں طرف سے بہت آسانی پکڑ توڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کٹ گیا اور اب اس میں سیمنٹ پھر سے لگا کر پر پرانا پروسیس آپ میں لگا کر جہاں پر بھی ریکوائرمنٹ ہو وہاں پر چپکا دیتے یہاں پر جو مین امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ کو میٹریل کیسے ریڈی کرنا ہے تائلز کا دیکھے اتنا سوکھا میٹریل رہتا دوستو اور اس کے بعد تائلز کٹنگ ایسے ہوتی ہے اگر ہم تائلز پرائس کی بات کریں تو الگ الگ شیٹی میں ڈیپنڈ کرتا ہے کھانپور کا دو سر پر پر پیٹی کوالیٹی جاتی ہیں دوستو آپ جس کوالیٹی کے لگانا چاہے وہ لگانے سے پہلے شفائی کرنا بورڈر نیچے چھوٹ بھی جاتی دوستو میں وائٹ پوٹی جگہ بھار دیتے ہیں جس ساری چیز آپ جو جگہ ہوتی وہ میٹ جاتی ہے تو ایسے تائلز لگا سکتے ہیں کوئی بھی لگا سکتا دوستو میں دکھاؤں گا بھی بندہ اور یہ دیکھئے گا یہ بہت آسانی میٹیرلز آپ پہلے ریڈی کر لینا اور ٹائلز بھی آپ کو میٹیرلز سیمنٹ لگا دینا یہ سیمنٹ دوستو یہ نورمل سیمنٹ ہے جو ہم لوگ مکان یوز کرتے ہیں جیسے ایسے ایسے شیشی ہو گیا برلا ہو گیا جو بھی چاہے وہ سیمنٹ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لگانے کے بعد آپ بہت شمتل اور آپ لگاتے سمجھ دھیان دینا ہوتا دوستو جب آپ سیمنٹ سے لگاتے ہیں تو وہاں پر آپ سیمنٹ میں بھی لگتا رہتا ہے تو بعد میں چھٹانے میں بہت پرابلم ملتا اس کو شفائی کرنے تو پہلے سی شیمنٹ گیلہ رہتا تو آپ شروع کپڑے سے اس کو لگاتا شاپ کرتے رہے جس میں آپ کو بعد میں دکھ نہ ملے تو مٹیئرلز بہت ساودھانی پوروک بھرنا ہوتا لگوک آدھا انچ دوستو اگر آپ اوپر کام کر رہے ہیں تو آدھا انچ مٹیئرل بھرنے کے بعد آپ ایک لیول پر چھپکاتے جانا جگہ بلکل نہیں چھوڑنا دو ٹیلز کے بیچ میں اور اس کے بعد چھپکانے بعد آپ اگر ہلکا ہلکا دوا دینا جس ٹیلز آپ مجبوطی سے چھپک جائے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں پھٹی اوپر ٹیلز لگ رہا تو یہاں پر آپ کٹ بنانے پڑھیں گی یہاں پر گلتی سے پہلے سے پھٹی کر دی گی اور کٹ پھر میں نے کٹ بنوائے جس سے ٹیلز آپ دونوں طرف صحیح سے پکڑ لیں اب جہاں پر بھی سانس ہو وہاں سے میٹریلز بھر سکتے ہیں اور اس کے کپڑے سکی سفہی کریں کافی جو یہ کپڑا رکھیں سکھا سفہی کر تو ترند آپ سیمنٹ سوٹ جاتا یہ میتھا ٹیلز لگانے کہ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں گھر پر ٹیلز لگانا تو بس میٹریلز اچھا بنائے اپنا ٹیلز مارکیٹ چلے لے آئیں اور یہاں پر آپ کل لگاتا ہے